ہولوکاسٹ کے سبجیکٹ پر یہ تیسری ویڈیو ہے پہلی دو ویڈیوز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے ہولوکاسٹ کے مختلف واقعات پر حقائق بیان کیے اس تیسری ویڈیو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں یہودیوں نے تارک بن زیاد کی مدد اس لیے بھی کی تھی کہ وہ نہ صرف عیسائیوں سے ان کے ظلم و ستم کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ہسپانیہ کی حکمرانی میں حصہ بھی چاہتے تھے لیکن ہوا بالکل الٹا مسلمانوں نے یہودیوں کو بھرپور شہری حقوق دیئے لیکن حکمرانی میں کوئی حصہ نہ دیا اب یہودی یہ تماشاں دیکھ رہے تھے کہ عیسائیوں سے تو جان چھوٹ گئی لیکن اب مسلمان آ کر حکمران بن بیٹھے ہیں اور ہمارے ہاتھ تو خالی کے خالی رہ گئے اپنے خالی ہاتھوں کو بھرنے کے لیے اب انہوں نے اپنے بدترین دشمن یعنی عیسائیوں کو بھی توڑا ہوا یہ کہ انہوں نے عیسائی نوجوان جو رنگینیت اور عیاشی کے دل دادا تھے لیکن مذہب نے ان کا راستہ روک رکھا تھا ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ پوپ کس بلا کا نام ہے پوپ کا حکم خود پر کیوں لازم کر بیٹھے ہو اصل شہر تو کتاب ہے اور کتاب تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تمہیں کسی پوپ کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا تم خود کتاب پڑھو اور اپنی زندگی کے فیصلے جس طرح تم چاہتے ہو ویسے کرو اب ان رنگین اور عیاش مزاج نوجوانوں نے اس دلیل سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پوپ کے فیصلوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا عیسائیوں کے درمیان خونی جھڑپے ہوئیں اور نتیجہ تن عیسائی دو حصوں میں بٹ گئے ایک وہ جو پوپ کے احکامات کو مانتے تھے کیتھولک عیسائی کہلائے دوسرے وہ جو پوپ کے احکامات کے پابند نہیں ہوئے پروٹیسٹنٹ عیسائی کہلائے پروٹیسٹنٹ فرکہ عیسائیوں میں یہودیوں کی ہی وجہ سے ایجاد ہوا انگریزی جبان کے مشہور شاعر ویلیم ورڈزورت کا اسی پروٹیسٹنٹ عیسائی مذہب سے تعلق تھا ویلیم ورڈزورت کو پروٹیسٹنٹ مویومنٹ کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے ویلیم ورڈزورت کو پوٹ آف نیچر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی شاعری میں رومانٹسزم یعنی رومانس کا ایک نکتہ ہائی لائٹ کیا اور وہ نکتہ یہ تھا کہ آپ مذہب کی پابندی کو بلائے تاک رکھ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ سب کچھ جائز ہوگا پھر چاہے کسی سے محبت کے دوران سیکشول ایکٹیوٹی کرنا ہو یا جنگ کے دوران انسانیت سے گرے ہوئے جرم کرنا یہ سب جائز ہے اس اسطلاح نے یہی سے جنم لیا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے پروٹیسٹنٹ نے آگے چل کر تاریخ میں ایک نئی جہد بھی پکڑی اور یہ ویس بھی ہوئے ویس یعنی وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ گوری چمڑی والے وائٹ سکن امریکن اور بریٹش پروٹیسٹنٹ تھے یہ زیادہ قابل عزت اور قابل قدر کہلائے بانسبت ان پروٹیسٹنٹ کے جن کی رنگت ساملی بلیک یا براؤن سکن پروٹیسٹنٹ کی تھی یہودیوں نے یہ کارستانی اس لیے بھی کی تھی کہ ہم پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو اپنے قریب کر کے مسلمانوں کو یورپ سے نکال دیں گے اور چونکہ عیسائیوں کو ہم نے پہلے ہی دیوائیڈ کر دیا ہے اس لیے مسلمانوں کے انخلاح کے بعد پروٹیسٹنٹ عیسائی ہمارے ساتھ شامل ہو کر حکمرانی میں ہمیں برابر کا حصہ اور شریک کریں گے یہودیوں کی سازشیں مختلف ادوار میں مسلمانوں کو کمزور کرتی رہیں اور انہی پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو مضبوط بھی کرتی رہیں یہودی کیونکہ میدان کے مرد تو نہیں تھے اس لیے ہمیشہ دوسروں کے کندوں پر رکھ کر بندوق چلاتے رہے جس طرح مدد کر کے انہوں نے مسلمانوں کو یورپ کی گردی پر بٹھایا تھا ٹھیک اسی طرح مدد کر کے دوبارہ عیسائیوں کو یورپ کا حکمران بنوایا جس طرح عیسائیوں کے مقابلے میں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کر کے ان کے ہاتھ سے حق حکمرانی چھین لیا تھا ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی مدد کر کے انہوں نے حق حکمرانی ہتھیا لیا لیکن حق حکمرانی پھر بھی ان کے ہاتھ نہ آیا ہوا یہ کہ جب 1492 ایسوی میں سپین کو مسلمانوں سے فتح کیا گیا تو وہ عیسائی جرنل کیتھولک نکلا فرڈینن کیتھولک عیسائی تھا جس نے سپین کو 1492 عیسوی میں فتح کیا اس فتح کے بعد اس نے نہ صرف کوپ کے اختیارات برقرار رکھے بلکہ پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو یورپ سے نکال باہر کیا اس بار یہودی اکیلے نہیں اجڑے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو بھی لے کر اجڑے ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فرڈینن نے یہ سوچا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھوڑا کھوپ کر سپین فتح کروایا ہے تو یہ کل کو میرے ساتھ بھی غداری کر سکتے ہیں فرڈینن نے یہودیوں کو اپنے ایوان سے دور رکھا نتیجہ تنگ آ کر یہودی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی انگلنڈ اور امریکہ ہجرت کرنے لگے امریکہ کیونکہ اس وقت ایک بے ضرر دنیا سے کٹا ہوا اور دہاتی قسم کا ملک تھا یہودیوں اور پروٹیسٹنٹ عیسائیوں سے آباد ہونے لگا جیسا کہ ہولوکاسٹ کے دوسرے پارٹ کی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سپین میں مسلمانوں کی رحم دلی کی بدولت انہوں نے بہت ترقی کی اور ان کے بڑے بڑے سائنس دان اور ڈاکٹرز اسی دور میں پیدا ہوئے تو یہودیوں نے یہ تمام انونشنز اور ان تمام اجادات کی ایکسپیریمنٹل لیبارٹری امریکہ اور انگلستان کو بنایا کاروبار میں عیسائیوں کی مدد سے سود کو جائز کروایا مزید یہ ہوا کہ انہوں نے ڈینکنگ سسٹم جو سودی نظام کی فیکٹری ہے متعرف کروایا سائنس کی انونشنز کا غلط فائدہ اٹھا کر جنگی سمان بنانے کے لیے استعمال کیا اپنے ڈائیسپورا کے دوران مختلف ادوار سے گزر کر یہودی یہ تو سمجھ چکے تھے کہ صرف ان اوچھی حرکتوں سے ہم دنیا کو اپنا ہمنوا تو نہیں بنا سکتے لیکن دنیا کے اگر دو بڑے نظام یعنی سوشل این ایکنومیکل سسٹم پر اگر کابو پا لیا جائے تو یقینا دنیا پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اپنی مرضی کا نظام لاکر دنیا کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اب ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہر ملک ہر قوم ہر مذہب کے دو نظام ہائی جیک کر لیے جائیں اور انہیں اپنی مرضی سے رن کر کے دنیا کی بادشاہی کنٹرول کی جائے ایکنومیکل سسٹم ہائی جیک کرنے کے لیے یہودی دنیا میں سودی نظام لے کر آئے انہوں نے بینکنگ سسٹم بنایا دنیا کو اپنا مکروز بنانا شروع کیا سائنسی ایجادات کو اسلحہ بنانے میں استعمال کیا بڑے بڑے ارسنل بنائے پھر سازشیں کر کے دنیا کے مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں اور اپنا بنایا ہوا اسلحہ ان ملکوں کو بیچا اس اسلحہ کی بیچنے کے نتیجے میں جو ذر مبادلہ کے ذخائر انہوں نے قائم کیے وہ بینکنگ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال ہوئے حکمرانوں کو بڑے بڑے محلات میں رہنے کا عادی بنایا اور ان کو مشورہ دیا کہ اگر بڑے بڑے محلات کی تعمیر کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہمارا بینکنگ سسٹم ان کو سود پر کرزے دے گا اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی اسی سودی نظام کی بدولت کنٹرول کر لی سوشل سسٹم ہائی جیک کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے معاشرتی نظام پھر خاندانی نظام اور پھر ایک فرد کا خودداری نظام تباہ کیا انہوں نے ایک مزدور کے مقابلے میں سیکس ورکر کو متعارف کروایا اور دلیل یہ پیش کی کہ جس طرح ایک مزدور اپنے جسم کے آزا یعنی ہاتھ پیر استعمال کر کے خون پسینہ بہا کر پیسے کماتا ہے اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک سیکس ورکر اپنے جسم کے آزا یعنی سیکس آرگن کو استعمال کر کے جو پیسے کمائے یہ بھی قابل عزت جائز اور حلال کمائی ہے سیکس ورکر کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ تو تھا معاشرتی نظام اب خاندانی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مرد کے لیے اس کی بیوی بہن بیٹی اور ماں اور عورت کے لیے اس کا شوہر بھائی بیٹا اور باپ ایز ایکول قرار دیا اور اس بات کی یہ دلیل پیش کی کہ مرد اور عورت اپنے جسم کی ضرورت ان ریلیشنز سے بھی پوری کر سکتے ہیں ان کو نہ تو مذہب روک سکے نہ کوئی قانون اس کے راستے میں آئے اسی دلیل کے پیش نظر ان کے زیرے اثر ملکوں میں ایسے قوانین بنائے گئے جہاں پر ان کی پریکٹس کی جائے آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے یہ لوگ انہی یہودیوں کے پیروکار ہیں جب معاشرہ خاندان اور فرد انہی خیالات سے پراغ گندہ ہوگا تو پھر اس کی کیا عزت کیسی غیرت کیا ایمان اور کیا انسانیت پھر ایسا معاشرہ ایسا خاندان ایسا فرد برائی کے خلاف کیا تلوار اٹھائے گا کیا جہاد کرے گا جب غیرت کے کپڑے اتر چکے ہوں تو پھر معاشرے میں خاندان میں اور خود فرد میں برائی سرائیت کر جاتی ہے یہودیوں کے لائے گے یہ دو نظام دنیا کو تباہی کے کنارے پر لے گئے مگر پھر ایڈالف ہٹلر کا دور آ گیا ایڈالف ہٹلر نے دنیا کی طرح تماشائی بننے سے انکار کر دیا یہاں سے آگے ہم اس سے نیکسٹ ویڈیو میں پیش کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں موسیقی